السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسواق ایک ایسی سنت ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر بیماری دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارے دانت صاف نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بڑی سے بڑی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک ایسی سنت عطا فرمائی کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ بڑی سے بڑی بیماریوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے مسواق کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی اس بندے کو محبوب رکھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کو محبوب رکھتے ہیں اور مسواق کا احتمام کرنا یہ مسوروں کو طاقت اور قوت بخشتی ہے اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو شخص مسواق کا احتمام کرتے ہیں اللہ تعالی موت کے وقت اسے کلمہ شہادت نصیب فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسواق کر کے پڑھی جانے والی دو رکعات بغیر مسواق کے پڑھی جانے والی ستر رکعاتوں سے افضل ہے ایک دوسری حدیث ہے کہ مسواق کر کے پڑھی جانے والی وہ نماز جو بغیر مسواق کے پڑھی جائے ستر درجہ افضل ہے اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق کرنا بہت پسند تھا حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی جبرائیل عمین علیہ السلام میرے پاس تشریف لاتے تو مجھے مسواق کرنے کی تاقید فرماتے ہیں اور میں مسواق کی کسرت کی وجہ سے اتنا ڈر جاتا اتنا ڈر جاتا کہ کہیں میں اپنے مسوروں کو نہ چھیل ڈالوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواق کو سرہانے کے قریب رکھتے اور جب سوا بیدار ہوتے تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام مسواق فرماتے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے کام کیا کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام سب سے پہلے مسواق فرمایا کرتے تھے اس کے علاوہ بھی مسواق کرنے کے بے شمار فوائد ہیں ایک مسواق کرنے کا طریقہ کیا ہے مسواق کرنے کی سنت کیا ہے مسواق کتنی بڑی ہونی چاہیے اور کتنی چھوٹی ہونے تک اسی مسواق کو استعمال کر سکتے ہیں ان سب کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے موسیقی موسیقی